وجہ سے بھی ہمارے تشخص جمہور کشمیر کی آئیڈنٹی پہ کوئی بھی حملہ ہوگا ہم اس کے خلاف میں نے پہلی بھی کہا سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فاروق صاحب سے ایزا سینئر ڈیڈر ان کو التجا کی کہ آپ آل پارٹی میٹنگ بلائیے تاکہ سب پارٹیوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے اور بدقسمتی سے اس سے پہلی مرکزی سرکار نے ان کو جواب تلفی کے لیے بلائیا جو کرکٹ سکیم ہے اور اس کے بعد فاروق صاحب ملے عمر صاحب ملے اور ان کے اور لوگ بھی پرائیم نیسٹر سے ملے اور وہاں کیا بات ہوئی ہمیں معلوم نہیں ہم نے صرف یہ سنا کہ ہم نے ان سے الیکشن کی بات کی میں سمجھتی ہوں الیکشن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے سرکاریں بنتی رہیں گی گرتی رہیں گی مگر اس وقت ہمارے لیے مرنے جینے کا سوال جو ہے جمہور کشمیر کے تشخص کو بچانا ہے آئیڈینٹی کو بچانا ہے الیکشن آج نہیں ہوں گے تو کل ہو جائیں گے سرکار کل کسی کی بھی بن سکتی ہے انسی کی بھی بن سکتی ہے پی ڈی پی کی بن سکتی کسی اور کی بھی بن سکتی ہے مگر میں سمجھتی ہوں اس وقت جمہور کشمیر کے تشخص کو بچانے کی ذمہواری مین سٹریم پارٹیز بھی زیادہ ہے آپ کو لگ رہا ہے میم کہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ فارغوبلا صاحب دباؤ میں پریمنس سے ملے ریکٹ سکیم کو آپ نے آپ کو بچانے کے لیے دیکھیں میں ایسا نہیں کہہ سکتی کہ وہ آپ نے آپ کو بچانے کے لیے ان سے ملے مگر مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی جب عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے الیکشن کے بارے میں ان سے بات کی اور باقی کیا باتیں ہوئی اس کے بارے میں زیادہ دہر آیا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت فور فرنٹ پر تھرٹی فائیو اے تین سو ستھر یا جو باقی ہمارے یہاں تشویش ہے لوگوں میں اس کے بارے میں بات کرنا اور اس کے بارے میں جواب دینا زیادہ ضروری ہے میں بی جی پی کہہ رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے تری سیونڈی کا کوئی اس کو اتنا پولیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بی جی پی کا کہہ رہا ہے دیکھیں اگر آپ بی جی پی کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جنرل سیکرٹری ہے ان کے کنٹری کے نیشن کے ان کے سٹیٹ کے پریزنٹ ہے اگر آپ ان کے بیان سنیں گے یا جو پارلیمنٹ میں ان کے لوگ بات کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ جنرل کشمیر کے لوگوں میں ایک تشویش کی لہت دوری ہے اور جس طرح سے سیکیورٹری فورس اس کو موبیلائز کیا جا رہا ہے جس طرح سے تھانو میں جو کشمیری پولیس ہے ان کو آہ سائیڈ لائن کر کے سی آر پی ایف اور دوسری فورس اس کو زیادہ رول دیا جا رہا ہے اسے آہ ضرور شک پیدا ہوتے ہیں کی کچھ ہونے والا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس پورے ماحول کو آہ کم کرنے کے لیے پریشر کو کم کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹیز پہ کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ اور پولٹیکل جو ہمارے کارکنان ہیں نچلی لیول پہ سب کو ایک کٹھا ہونے میں نے کہا آج جو سپریٹسٹ ہیں وہ تو تقریباً جیلو میں بند ہے یا گھر میں نظر بند ہے آج سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جو مین تین لایا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں موسیقی